کچھ بچوں کو تھوڑا سا ایشو آر ایس کے اندر یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں روٹیٹ وغیرہ اور زوم وغیرہ وہ ہمارا ہو گیا آج ہم نے یہ ریفلیکٹ پاتھ فائنڈر آئی ڈروپر اور یہ سارے کلر کوڈز وغیرہ انسرٹ ایمیج یہ سارا کچھ دیکھنے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جو لوگ جوائن کریں ٹرنیس مارک کرتے ہیں ساتھ ساتھ سی ایس سکس بہت ہیوی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا چلیں جی میں جلدی سے آپ لوگوں کو الائن اور ارینج ریوائیس کر دوں پھر ہم آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تب تک جو باقی لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی اٹرنیس وغیرہ مارک کرتے جائیں گے اچھا جی ارینج کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارینج آپ کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو فرنٹ پر رکھنا ہے اور کس چیز کو بیک پر رکھنا ہے ایک سٹوینڈ ابھی پوچھے تھے کہ بیک گرونڈ کو کلر کیسے کرنا ہے یا آرٹ بورڈ کو کلر کیسے کرنا ہے اس کا سمپل طریقہ یہ ہے آپ ریکٹینگل کریٹ کرتے ہو پورے بیک گرونڈ کے اوپر اس طرح سے یعنی کہ آپ کے پورے آرٹ بورڈ کے اوپر ایک ریکٹینگل کریٹ کر لیتے ہیں جو کہ بیک گرونڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں یہ ہم آرٹ بورڈ کا کلر نہیں کر رہے ہم نے ایک آرٹ بورڈ کے اوپر ریکٹینگل رکھا ہے جس کا ہم کلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹیز یہ تھی کہ میرے پاس ہارٹس جو ہیں وہ گروپ نہیں ہو رہے سمپل طریقہ میں دکھا دوں اس کا آپ کو کہ یہاں پہ یہ میں اس کون گروپ کر لیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اچھا یہ میرے پاس ایک شیپ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ شیپ ہے میرے پاس میں نے ان دونوں کو اوپن نیچ رکھا اس طرح سے ٹھیک ہے ان دونوں کو اس طرح سے سیلیکٹ کیا رائٹ لکھ کر کے ان کو گروپ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سمپل میرے پاس اس طرح سے گروپ ہو جائیں گے سمپل چیز ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا میں ذرا آپ لوگوں کے جو ویو کا آپشن آتا ہے کی سٹروکس والا وہ میں آن کر دوں اور میرے خیال میں آئی سکرین والا بھی آج پھر آ گیا ہے جسٹ سیکنڈ اوکے جی اب آپ کو کی سٹروکس نظر آ رہے ہوں گے اچھا تو ہم لوگوں نے سمپل یہاں پہ گروپ اور انگروپ کر لی اچھا ایک سیکنڈ پوچھ رہی تھی کہ ہارڈ کریئٹ کروانے سکھا دیں بہت دفعہ ہم نے ہارڈ کریئٹ کر لی ہے تو ایک دفعہ ہمیں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں ٹھیک ہے سمپل ہم پہلے کیا کریں گے ایک ریکٹینگل ٹو سیلیکٹ کیا کلک کر کے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ایک ویلیو دیں گے ٹھیک ہے ویلیو اپنے یاد رکھنی فیلہ ہم یہاں پہ 300 دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور 300 اس کو دے رہے ہیں اوکے کر دیا ایک ریکٹینگل اس طرح سے کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ریکٹینگل کو میں روٹیٹ کروں گا اور اس کی ڈائمنڈ شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے 45 کے اینگل کے اوپر میں نے شفٹ پریس کر کے اس کو روٹیٹ کیا تھوڑا تیز بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بہت دفعہ یہ کریئٹ کر چکے ہیں نیکس میں ایلیو سیلیکٹ کروں گا کلک کر کے چھوڑ دوں گا اور اس کو بھی 300 پکسل ہی رکھوں گا تاکہ یہ سیم سائز میں آئے اس طرح سے اوکے کر دیں گے اس کو اور اس کے بعد میں اس کو زوم ان کر کے بلکل ہاف جو ہوگا وہ میرا جو ریکٹینگل کی اوپر آئے گا اور ہاف جو ہے میرا وہ ریکٹینگل کے باہر آئے گا اس طرح سے اور اس کے ایک اور کاپی کریٹ کروں گا آلٹ پریس کر کے اور بلکل یہ یہاں پہ اس طرح سے اس کے آ جائے گا تو اس کا آپ کا تقریبا ہارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سی سیٹنگ بڑا کر لیں یہ میں نے جس آپ کو ایک آئیڈیا دی دی ہے جس طرح آپ کا ہارٹ کریٹ ہوگا کیونکہ کچھ بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ہارٹ کریٹ کرنا سب بچے کر رہے ہیں ہم نے یہ کرنا وہ کرنا تو وہ تھوڑا سا آپ کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اوکے اچھا سر گروپ انگروپ کی شارٹ کٹ کی ہے کوئی جی بلکل کنٹرول جی جو ہے وہ گروپ کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ جی جو ہے وہ انگروپ کی شارٹ کٹ کی ہے ٹھیک ہے اچھا سر اگر ہم ایک جو سائز و ویٹھ وغیرہ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آہ آہ این شور کہ آپ یہی پوچھ رہوں گے یہاں سے ٹرانس فارم کے آپشن میں جاؤ گے تو یہ ویٹھ اور ہائٹ آپ کو اگزیکٹ اگر آپ نے چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ کے وہ آپشن موجود ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ریکٹینگل آپ نے یہاں پہ کریٹ کر لیا تو اس کو چینج کر سکتے ہو اوکے اچھا ہم دیکھ رہے تھے آہ 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 پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آلائن کو آلائن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چیزوں کے آپس کی جو سپیسنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلائیمنٹ ٹھیک ہے دیزائن کے اندر آلائیمنٹ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا آورال دیزائن جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آلائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے پہ چاہل کے ہم اس کو پڑھیں گے بھی آہ یہ آپس میں آلائن ہو ان کے جو سپیسنگ ہے وہ سب کی سیم ہو آپس میں اور سب ایک لائن کے اوپر ہماری دو کنڈیشنز ہیں کہ یہ سب ایک لائن میں ہو اور آپس میں ان کی سپیسنگ سیم ہو ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے اوپر سمپل ہی ہم لوگ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ کرنے کے لیے اپر ٹاپ پہ آلائن کا آپشن بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا تو ونڈوز میں جا کے آپ یہاں سے بھی آلائن کا آپشن لاسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آلائن کا آپشن آ رہا ہے آلائن کا آپشن بھی گئے یہاں سے ہم نے میک شروع کرنا ہے آلائن ٹو سیلیکشنز سیلیکٹ ہوا ہو تاکہ ہم ان کی آپس کلائنمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ریکوارمنٹ رکھی اس میں آرٹ بورڈ کا لفظ کہیں یوز نہیں ہوا ہماری ریکوارمنٹ یہ تھی کہ ہم نے ایک لائن میں اس کو آلائن کرنا ہے اور آپس میں سپیس سیم رکھنا ہے میں نے کہیں آرٹ بورڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا تو ہمیں آلائن ٹو آرٹ بورڈ نہیں چاہیے ہمیں آلائن ٹو سیلیکشن چاہیے ٹھیک ہے آلائن ٹو سیلیکشن میں ہمارے پہلی ریکوارمنٹ یہ تھی کہ سب ایک لائن میں آلائن ہو تو یہاں سے ہم لوگ یہ والا آپشن سیلیکٹ کر رہے ہیں جس سے یہ سارے ایک لائن میں آلائن ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپس میں یہ ہوریزونٹل ڈسٹریبیوشن جو ہے اس آپشن سے ہی آپس میں آلائن ہو جائیں گے جو لوگ آلائن دوبارہ دیکھ رہے ہیں وہ ان باقی آپشن کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہم نے کل بہت ڈیٹیل میں اس کو دیکھا تھا تو اس لیے میں تھوڑا اسے فاسٹ لے کے چل رہوں تو یہ آپ کا نارملی آلائن کا آپشن ہے آپ اس کے اندر پر چاہیں تین چیزوں کو آلائن کر لیں چاہیں سول چیزوں کو آلائن کر لیں یہ ٹول اسی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور اس میں آپشن تھا جی آلائن ٹو آرٹ بورٹ کا جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کسی آرٹ بورٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے ابھی فیلال یہ پڑھی بھی ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ورٹیکلی بھی سینٹر میں ہو اور ہوریزونٹلی بھی سینٹر میں ہو اس کو ہوریزونٹلی سینٹر لائن کروں ٹھیک ہے یہاں پہ سینٹر میں آلائن ہوگی ہے اور اس کے بعد میڈ میں آلائن کروں تاکہ یہ اس آرٹ بورٹ کے میڈ میں آلائن ہو جائے آپ چاہیں تو پہلے میڈ میں کر لیں ٹھیک ہے پھر سینٹر میں کر لیں جیسے بھی آپ قدل کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ آلائنمنٹ کا آپشن یوز ہوتا ہے اس کے بعد ارینج کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاسورنج کلر سب سے آگئے ہے اس cidadeز کے پیچھے essas Blue circle سب سے پیچھے ہمارے پاس تر پہل towers تیک ہے ہم اسی طرح سے وhésج شرط کرنا ان کو ہم نے آرینج جو اس recently ہے کہ وہ سب سے پیچھ جا جائے بلو والا اس کے آگئے ہو جو مجنگڈا یہ سب سے آگئے ہو سب سے پرنٹ پر ارینج کلیہ اس کو پہلے سب پر لے کھ آتا ہوں تو اس کوodание اس پر مرک کروں گا اس پہ arrange اور bring to front کہ سب سے آگیا آجائی ہے کلک کیا اب یہ سب سے آگیا آگیا ہماری دوسری requirement تھی کہ ہم نے orange والے کو سب سے back پہ لے کے جانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا click کیا right click arrange اور send to back سب سے back پہ چلا گیا تو کیا ہوا اب ہماری جو requirement تھی وہ complete ہو گئی ہے کہ ہم نے orange والے کو سب سے back پہ لے کے جانا تھا اور purple والے کو سب سے front پہ لانا تھا آپ ان کو ایک step آگی پیچھے کرنا چاہو میں چاہتا ہوں کہ orange والا سب سے آگے نہ آئے لیکن blue والے سے آگیا آجائے تو اس کے لئے کیا کریں گے right click کیا arrange bring forward ایک step آگیا آجائے ٹھیک ہے click کیا just a second یا اگر اس سے آگیا آگیا ہے اس پہ کام نہیں کر رہا چلیں ہم اس blue والے کو front پہ لے کے آتے ہیں ایک step آگے تو right click کر کے arrange اور bring forward ٹھیک ہے میں اس کو چیک کر لوں گا اس میں کیوں اشو آرہا ہے یہ والا اس کو ہم لے کے آتے ہیں bring to front اور اس کے بعد ایک step پیچھے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک step پیچھے جا رہا ہے ایک step آگے نہیں آ رہا ہے اوکے اچھا just a second آپ کمنٹس دیکھ لیوں پھر ہم آج کلک سے start کرتے ہیں جو آج کے new tools ہیں sir artboard کو screen میں fit کرنا again بتا دیں گے یہ دیکھیں آپ نے artboard کو screen پہ fit کرنا ہے تو ہم یہاں سے click کر کے اور one پہ click کریں گے تو ہمارا جو artboard number one ہے وہ ہماری screen پہ fit آ جائے گا اچھا ٹھیک ہو گیا ایک artboard کو ایک shape بنا کے دوسری بناتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے shape میں color کر لیا کریں آپ shape میں شاید color نہیں کرتے اس کے لئے سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اچھا اگر shape کی copy کرنی ہو تو کیسے کریں ctrl c ctrl v سے بھی copy ہو جائے گی اور آپ simple اس کو select کریں alt press کریں click کر کے drag کریں گے تب بھی copy create ہو جائے گی ٹھیک ہے میں normally جو tutorials آپ کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں اس میں میں alt press کر کے drag کرتا ہوں اس کو تو اس سے بھی copy create ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی artboard lock کیسے کرتے ہیں artboard lock کرنے کے لئے ہم layers کو پڑھیں گے اس میں ہم آپ کو بتا دوں گا کہ layers وغیرہ ساری lock کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سے different چیز ہے تو اس کو ہم چل کے دیکھیں گے اوکے اس کو یہاں پہ ہم delete کرتے ہیں ایک artboard سے مجھے بات یاد ہے کہ ہم لوگوں نے artboard میں ایک چیز miss کر دی تھی ہم artboard کو جب new artboard create کر رہے تھے اس طرح سے تو یہ جو نیا artboard create ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جو already size predefined ہے اگر آپ ایک custom size میں artboard create کرنا چاہتے ہو تو آپ simple artboard کا option select کرو گے ٹھیک ہے اور یوں ایک drag کر کے بھی artboard create کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ rectangle create کرتے ہیں اب یہ آپ کا ایک نیا artboard یہاں پہ create ہو گیا ہے تو آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم لوگ artboards create کر سکتے ہیں پلیز لیکچر فور بھی پوسٹ کر دیں میں نے وہ کلاس نہیں لی دیکھیں ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ نے کلاس نہیں لی تھی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے دیکھیں ٹھیک ہے سیدھی سری بات ہے کوشش کیا کریں کہ اس کو miss نہ کیا کریں کیونکہ آپ کے پاس آئی گیس 20 آورز یا 18 آورز کے لیے آپ پاس لیکچر ہوتا ہے تو اگر 18 گھنٹے میں سے بھی آپ لوگ اگر ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو پھر کیا کر سکتے اوکے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آتے ہیں واپس آپ لوگوں کے اس کے اوپر align اور arrange ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس کو میں واپس color کر دیتا ہوں اوکے آج ہم نے کرنا ہے reflect pathfinder eye dropper color code opacity insert image and crop ٹھیک ہے یہ چیزیں آج ہم کوشش کریں گے کہ cover کر لیں آہ last comment sir manually custom size set کرنا ہو تو بتا دیں یہ میں نے آپ کو already بتایا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم simple artboard select کرتے ہیں یہاں سے اس artboard کا میں نے size change کرنا ہے تو یہ اس کے width اور height آرہیے میں change کروں گا تو یہ یہاں سے artboard کا size بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو start کرتے ہیں reflect نہیں پہلے pathfinder پہ چلتے ہیں چلے pathfinder start کریں اس میں reflect بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے pathfinder کا tool کیا کرتا ہے کس طرح use ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ دو shapes create کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے دو simple shapes create کر دی اور ان کا میں color change کروں تاکہ دونوں میں ہمیں فرق بتاؤ اس طرح ٹھیک ہے ان کو میں اس طرح سے یہاں پہ رکھ رہا ہوں اوکے pathfinder کے لیے جو option ہے pathfinder کا وہ لانے کے لیے ہم simple یہاں سے windows میں جائیں گے اور یہاں سے pathfinder میں جائیں ٹھیک ہے windows میں گئے اور یہ pathfinder کا option موجود ہے اس پہ click کروں گا تو alignment والے کی طرح یہاں پہ بھی ایک dialogue box open ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ boxes بنے ہوئیں کچھ shape کے modes ہیں کچھ یہاں پہ pathfinders ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں at least دو shapes چاہیے ہوں گی اکیلی shape پہ کام نہیں کرتے ٹھیک ہے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کیا فرق آتا ہے ان میں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اس پہ mouse لے کیا یہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے unite اس کے نام سے لگ رہا ہے کہ یہ might be shape کو unite کر دے گا یا ان دونوں کو same کر دے گا ٹھیک ہے اس پہ click کیا تو یہ shapes unite ہو گئی اب یہ ایک shape بن گئی ہے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کی shape create کی تھی لیکن اس کی جو shapes ہی وہ آپس میں united نہیں تھی ٹھیک ہے unite نہیں تھی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں سے اپنا ایک shape نکالتا ہوں جو آپس میں unite نہیں تھی sorry اس کو لے لیتے ہیں اس کو side پہ کریں باقی سارے کو delete کریں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا تھا کہ ہم نے اس کو group کر کے گزارا کیا ابھی تک کہ ہم اس کو پکڑتے تھے یوں کر کے اور ctrl g سے اس کو group کر لیتے تھے لیکن still یہ shape الگ الگ ہے جسٹ آپس میں یہ group ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم اب کیا کریں گے اس کو group کرتے ہیں اب اگر یہ دیکھیں ساری shapes الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اب میں ان تینوں کو select کروں گا اور یہ unite کا جو button ہے اس پہ click کروں گا تو اب یہ ایک shape بن گئی ہے اب یہ proper heart ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی circle کوئی diamond shape کوئی square کچھ بھی نہیں ہے یہ complete ایک shape بن گئی ہے اس طرح آپ لوگ custom shapes create کر رہے ہوتے ہیں illustrator کے اندر کہ آپ نے اپنی جو تمام shapes تھیں دوبارہ دیکھنے کیا کیا ہم نے یہاں تک آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت افر discuss کیا جو main چیز ہے ہم نے کیا کیا کہ ان سب کو select کیا اس طرح سے group وغیرہ کچھ نہیں کیا simple path finder میں آکے میں نے یہاں کیا ہے اور اب یہ complete shape بن گئی ہے اب مجھے group وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو simple shape کی طرح use کر سکتے ہم نیکس یہاں پر لکھا منس front منس front کے لئے میں یہاں سے ایک اور shape create کر ہوں اس ہی اس کا میں color change کر ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا تھا background کے color رکھا front shape کا تاکہ وہ cut feel ہو اس کے اندر اب کی بار ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو select کر رہا ہوں اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ front shape کو minus کر دی گا میں نے click کیا اور یہ دیکھیں اس نے front shape کو minus کر دیا اور یہ transparent ہو گیا اب میں جو مرضی color کروں اس کے اندر مجھے ایک shape کا color کرنے کیونکہ ایک ایک shape بن گیا دوبارہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے copy create کر کے اس color change کر کس کو یہاں پہ رکھا تاکہ ہمیں پتہ ہو shape کس طرح کی نظر آ رہی ہے ان دونوں کو select کیا اور simple یہاں سے minus front کیا تو جو shape front پہ تھی وہ minus ہو گی back shape کے اندر سے اچھا اثر unite کرنے کے بعد اسے separate کر سکتے ہیں ایک دفعہ چیز cut ہوگی پھر undo سے separate ہوگی اس طرح سے separate نہیں ہوگی پات finder کے اندر یہ options موجود ہیں لیکن جو آپ shape mode ہے اس میں option نہیں ہم پات finder کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا options موجود ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں تو یہاں ایک اور option موجود ہے اس کا نام ہے دیکھیں دونوں میں جو چیز common تھی وہ رہ گئی اور باقی ساری delete ہوگی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ 4th option ہے اس میں لکھا exclude کہ جو common ہوگی وہ cut ہو جائے اور باقی ساری رہ جائیں گی اور ایک یہ shape بن جائے گی ٹھیک ہے اب آتے ہیں واپس pathfinder کے اوپر ان دونوں کو select کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہ کرتے ہیں اس میں divide اس نے cutting کر دیا ہے اس کے لئے آپ ان کو ungroup کرنا ہے اور اب دیکھیں تو اس نے ساروں کی slices بنا دیئی ایک طرح سے دیکھ دیکھ کرنا ہوگا کیونکہ وہ خود ہی group کر رہا ہم نہیں کر گروپ اس کو پاس finder خود بخود group کر دیتا ہے اس کے cutting کر دیا اچھا اس کے بعد option دیکھتے ہیں یہ ہے trim option یہ آپ کریں گ اس خون اس نے کیا کیا فرنٹ والی چیز کو بیک والی میں سے منس کر دیا لیکن پاس finder یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو چیز موجود ہے وہ ساتھ رہنے دیتا ہے اس کا مرز دیکھ لیتے ہیں اس کو ungroup کر دیکھ لیں ٹھیک ہے next آ جاتے ہیں ہمارے پاس crop پہ crop نے بھی آپ کو اس طرح سے crop کر دی ہے ungroup کر لیں الگ الگ shapes آگی ہیں ساری ٹھیک ہے اور last میں ہمارے پاس یہاں پہ outline option ہے سب outline create کر دے گا اور یہ minus back اس کو minus کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ overall آپ اس طرح سے use کر دیں سب سے زیادہ shape use ہوگی آپ کی minus front والی اور united shape ہوگی جو بہت زیادہ use کریں گیا یا intersect والی ان تین shapes کی آپ نے اچھے سے practice کرنی ہے باقی یہ اتنی commonly use نہیں ہوتی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صرف ان دونوں کو select کیا unite کریں گے تو یہ سب unite ہو جائے گا minus front کریں گے فرن والا minus ہو جائے گا اور intersect کریں گے تو common جو چیز ہے وہ رہ جائے گی باقی ساری delete ہو جائیں گی pathfinder option کہا سے آئے pathfinder option windows میں جا کے اور یہ pathfinder option موجود ہے shift control f9 press کریں گے تب بھی pathfinder آ جائے گا ٹھیک جی تو یہ آپ پار pathfinder option ہے اس سے multiple چیزیں create کر سکتے ہیں multiple people for example میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے moon create کرنا ہے تو آپ اس سے easily create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ ایک circle create کیا ہے اور اس کی ایک copy create کی اس طرح سے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو میں select کر رہا ہوں اور minus friend کر رہا ہوں minus front کیا تو اس نے یہاں پہ چان بنا دی ہے ٹھیک ہے اور آپ خود سے ستارہ ڈال سکتے ہیں ہمارے ستارے کے اس time چیزیں زیادہ ہیں وہاں سے sides کم کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح سے آپ star بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز بن سکتی ہے sorry crop میں سامنے رہے گی اس میں قدر کر سکتے ہیں جو چیز delete ہوگی ہے اس میں قدر نہیں کر سکتے اوکی جی واپس آ جاتے ہیں آپ کے list پہ pathfinder ہم نے دیکھ لی ہے pathfinder کو ہی use کرتے میں آپ کو ایک option دکھا رہتا ہوں لیٹس آپ نے moon create کیا لیکن آپ پہ دل کر ہے اس طرف نہ ہو moon اس طرف ہو اس کے لیے ہم اس کو reflect کریں گے right click کر transform میں جائیں گے اور یہ option ہے reflect کا آپ اس کا face چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کا دوسری طرف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ simple یہاں پہ click کریں گے اور preview option open کر لیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ reflect ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا multiple options آپ horizontally اس کو flip کرنا چاہتے ہیں یا vertically کرنا چاہتے ہیں یا کسی specific angle کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے simple یہاں preview open کیا ہو copy create کرنا چاہتے کہ وہ پہلے باری shape خراب نہ ہو جس shape ابھی create کیا وہ اس میں بن جائے تو copy بھی create کر سکتے ہیں اور simple ok کریں گے تو اس طرح سے shape reflect ہو جائے گی ٹھیک ہے